اس طرح نہیں ہونا چاہیے کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے حافظ عمدلہ بارڈ میں جائے حافظ عمدلہ کو اب بوری میں ڈال دیں کئی بھی پہنک لیں اسے لیکن اس ملک کے مستقبت کے ساتھ کلوار نہیں ہونا چاہیے میرا بیٹا بہت نعمت کر کے وہ سیلیکٹ ہوئا ہے ایک آدمی ایک نوجوان ایک ایسے فورس میں جاتے ہیں جس میں ان کو یہ پتہ ہے کہ میرے دشنی سے لڑنا ہے اور اپنے ملک کیلئے لڑنا ہے ایک آدمی کو جب آپ دیوار سے لگا جائے وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے مختلف مرائل میں نقصان بھی پہنچا ہے میرے قوم کو نقصان پہنچا ہے میرے پارٹی کو میرے وجہ سے شاید نقصان پہنچا ہوگا ایک آدمی کو آپ اتنا مجبور کرتے ہیں کہ ان کی بولنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن اس پوری پراسس میں جو میرے ساتھ ہوا اس میں میڈیا نے سوشل میڈیا نے الیکٹرانی میڈیا نے آپ جیسے لوگوں نے میرے ساتھ دیا میرے اسے میں یہ سمجھا کہ آج بھی اس دنیا میں اسے لوگ ہیں اس کا زمین زمین ہے کون پر اعتماد کرے گا نادرہ پر کون اعتماد کرے گا آپ کے فیشلوں پر کون اعتماد کرے گا یہ لوگ کیا مسئل دیتے ہیں یہ محبت کا مسئل دنیا ہے دوستو alien in the town پچھلے دنوں بڑی ایک بڑا بھنڈ ہمارے داروں نے مارا سب اس سے باخبر ہیں کہ آپ سمدللہ سینیٹر ان کو غیر ملکی قرار دے دیا پاکستانی شہریت ان کی منسوقی اور پھر یوٹن بھی لیا گیا اور واپس انہیں بال کیا گیا بڑی اس پر لے دے ہوئی سوشل میڈیا میڈیا پر اور کافی یہ چیزیں وائرل ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت دوبارہ پاکستانی بننے پر آپ سب آپ کو مبارک ہو بڑی مربانی ہے پاکستانی دوری بار دوسری بار مجھے جنم دیا نہیں پتہ میں سکسٹی ایٹ میں پاکستانی جنم دیا اس خطے میں ایک زمین میں آپ کو پتہ ہے جس زمین پر پیدائش ہوتی ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن آپ کے خیال میں سکسٹی ایٹ میں میری پیدائش ہوئی تھی اور پچاس سال یا فورٹینین یا فورٹی ایٹھ سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ میں تو نہ نسنل ہوں مجھے بھی عجیب ذلا گیا ہے نہیں تو ویسے کوئی ایک ذہرہ ایک نئی آپ کے لئے ایک نئی خبر تھی اس کو ذہرہ ہر بری چیز میں ایک پوزیٹیوٹی بھی ہوتی ہے تو آپ کے لئے ساری خبر میں مصبت کیا تھا میرے نظر میں میرے لئے کوئی بھی اس سے آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان کو آپ زبا کرتے ہیں اس کی زندگی چین دیتے ہیں اس میں مصبت کیا چیز ہے اس میں تو بھی مصبت نہیں ہے جو پہلی خبر جب آپ نے سنی پہلا ریکشن کیا تھا میں ذہنی طور پر میں ذہنی طور پر پاکستان میں ہر کچھ کے لئے تیار ہوں کہ ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر مہین قریشی جیسے آدمی بھی آ سکتا ہے وہ یہاں ان کو لایا گیا اور پھر پتہ نہیں کس کا قبرتا ہے پرانہ سنکرون سال یا ستر سال پہ لئے کبکہ پھول چڑھایا اور کتبہ لگایا پھر ان کو اس کا بیٹھا ڈکلیئر کرا لیا گیا ہے پھر وزیر اعظم بنا اس کے بعد پھر اس کا اشناتکار بنا یہ تو بڑے بڑے ادارے ہیں ہمارے ملکی اسلامتی کے ادارے ہیں لیکن نادرہ سب کو مہنش کر رہا ہے پورے پاکستان کا ڈیٹا اس کے بعد اس کا گلہ تو اس کا گلہ تو یہ موجودہ نا احل حکومت سے میں کرتا ہوں نادرہ وزارت داخلہ کی انڈریلہ اب آپ خود اندازہ لگے وزارت داخلہ کون ہے کون چلا رہا ہے کس طرح چلا رہے ہیں کبھی کیا کیا رہا ہے اتنا بڑا بلندر جو وہ کرتے ہیں اس سے تو بہتر یہ ہوتا کہ مجھے ملہ السلام زیب کی طرح آپ وہاں جاتے رہے ہیں جب آپ نے ظاہرے جاگتے آپ نے کمپلینٹ بھی نہیں کیا پہلا ریکشن کیا تھا ان کا دیکھیں میں میں نے بلکل اس کو لائٹ دیا مجھے یہ انہوں نے بلک کیا تھا کافی عرصہ پہلے دسمبر میں کسی لیٹر کے ذریعے میں تحریر کے ذریعے سے مراسلی کے ذریعے سے مجھے پتا چلا مارچ دوہزار انیس یعنی چار پانچ مینے کے بعد مجھے پتا چلا مجھے میری بچے گئے تھے نادرہ کسی کام کے سرسلے میں ادری اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا رہے کہ آپ کا شنرکار بلاک ہے میں نے کہا وہ کیسے بلاک ہے اس قسم کالیٹر آیا ہے اچھا اس میں میری اہلیہ بھی تھی ساتھ بچوں کی ماں بھی تھی اس نے مجھے فون کیا بچوں کی ماں نے انہوں نے کہا کہ جب یہ کہا گیا کہ حافظ صاحب کی شنرکار بلاک ہے میرے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی کہ یہ کیسا ہوا تو آپ کے خیال میں اس پر کیا گزری ہوگی اور میں نے ان کو تسلیدی میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو اور میں نے بھی دکھ تو ہوا پریشانی تو ہوئی کہ حافظ عبداللہ جیسے آدمی جس کی پیدائش یہاں ہوگی ہے ان کا والد 74 میں ملاحظم کہا آپ پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں وہ ابھی اپروپ نہ کر سکا کہ میں یہاں کہوں یعنی ہوں یہ میسج کیا جائے گا میرے پارٹی کے ورکروں کو پھر جس بارڈر ایریا میں میں ہوں جتنی بھی قبائل ہے وہ کیا میسج اسے اخص کریں گے وہ کیا پیغام جائے گا پھر پشتون پھر پشتون کو کیا پیغام جائے گا کیا آپ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے وہ ان قریشی کو وہاں لاکے اتنی بڑے منصب پر بٹھاتے ہیں اور کسی اور مردے کو ان کا باب ڈک لیا کرتے ہیں پھر بوجر اعظم بناتے ہیں پھر آٹھ جن کے بعد اس کا اشترکار بنتا ہے یہ پشتون کے ساتھ کیوں یہ ہو رہا ہے جو اللہ تھا جن میں آپ رے پلے بڑے بڑے ہوئے استاد دوست ان کا کوری اچھا نہیں آئے میں آپ کو ایک بات کروں مجھے فون کیا بہت سے لوگویں ہیں اس محالے سے فون کیا اور اور رہتی ہیں کہ حافظ صاحب یہ کیا ہو کیونکہ میں نے ایک انٹریڈو میں اس محالے کا نام لیا اس محالے میں چند بزرگوں کا نام لیا وہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ بزرگ پتہ نہیں ہے دس سال نہیں بیس پیچیس سال پہلے کیونکہ وہ فات پا چکے ہیں وہ بہت اچھے لوگ تھے چار پانچے کا نام لیا انہوں نے دس سال سے مجھے فون نہیں کیا تھا اس خاندان نے کیونکہ واسطن ہی تھا میں ادھر سحسک میں وہ دور ہو گئے انہوں نے فون کیا کہ حافظ صاحب ہم جتنے بھی لوگ آپس میں بیٹے تھے ہم رو رہے تھے ہم افسوس کر رہے تھے کہ ہم تو بچے یہاں ادھرس کے ساتھ بڑے ہو گئے ادھر گلی کچھوں میں کلتے تھے یعنی ادھر میں یہ جو آنکھ پہ آپ کو ایک زخم پرانا نظر آتا ہے ادھر ہے یا ادھر نظر آتا ہے یہ اسی گلے میں ہم افتاری کے ٹیم پر کلتے تھے تو ایک شرارتی لڑکا تھا انہوں نے یہاں وہ لگایا یہ موسی دانت لگایا جب لگا یہاں سے خون بینا شروع ہو گیا میں رو کے در آیا تو یہ زندگی وہاں گزاری وہ رو رہے تھے اور جتنے بھی واقع فکار تھے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ایسے لوگ بھی تھے جب صبح ان کو پتا چلا یا ما شام کو پتا چلا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے قرآن شریف کی جب یہ پتا چلا وہ قرآن سامنے پڑا ہوا وہ روتے تھے ان گھر کے خواتین روتے تھے آپ سمجھتے ہیں یہ بات کس طرح کے بند مارنا اداروں کا یہ کوئی مناسب بات یہ ملک کیلئے نقصان دے ہیں میرے بھائی یہ ملک کیلئے نقصان دے ہیں یہ آپ کی اداروں پر بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کون پر اعتماد کرے گا نادرہ پر کون اعتماد کرے گا آپ کی وزارت داخلہ پر کون اعتماد کرے گا آپ کے فیصلوں پر کون اعتماد کرے گا جب اس قسم کی فیصلیاں آپ کرتے ہیں اور پھر مجھ جیسے ادمی کے ساتھ کرتے ہیں کیا آپ کا بیٹا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں مجھے ایک مفتی صاحب نے فون کیا میں ان کا نام نہیں دیتا ہوں کوئی برائی بھی نہیں ہے اس اس نے مجھے کہا کہ جب سے آپ کا یہ فیصلہ انانس ہوا ہے چوبیس گھنٹے میں جتنی بھی گرانی ہیں میری جو واقعی فکار ہیں مختلف لوگوں میں مختلف علاقوں میں جس جس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے ان چوبیس گھنٹے میں سب نے اپنے بیٹوں پر اپنے بیٹوں پر نام حمدللہ رکھا ہے پھر نام تو نام حمدللہ رکھا ہے اور آپ کو یہ بھی ایک ٹرینڈ باقیدہ چلا سوشل میڈیا میں تقریباً پندرہ لاکھ دس لاکھ تک لوگ پہنچ گئے کہ میں بھی حفظ عمدللہ ہوں میں بھی حفظ عمدللہ ہوں تو آپ یہ لوگ کیا میسیج دیتے ہیں یہ محبت کا میسیج نہیں ہے یہ واحدت کا میسیج نہیں ہے یہ یونیٹی کا میسیج نہیں ہے نہیں جب آپ کا بیٹا آپ کے بیٹے سیکنڈ لیفٹ ہے میں پتا چلا ہوں ان کی ویریفکیشن جب بجھے ہوں گی تو آپ کا ایک ایک ڈیٹا وہاں گیا ہوگا دیکھیں میرا بیٹا بہت محنت کر کے وہ سلیکٹ ہوا اس اس بھی کر کے پر سلیکٹ ہوا علانکہ اس نے بہت بلی محنت کی بہت خوشی سے کی بہت یعنی ایک آدمی ایک نوجوان ایک ایسے فورس میں جاتے ہیں جس میں ان کو یہ پتا ہے کہ میں دشمن سے لڑنا ہے اور اپنے ملک کیلئے لڑنا ہے ہم سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ دلیر آدمی ہیں لیکن برحال یہ لیکن جس نے اپنے بچھا اس فوج کی حوالیت ہے اس ملک کی فوج کو اسی کو اسے جو ہے وہ غیر ملکی قرار دیں بڑا تکلیف دے لیکن جس طرح عوام نے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا کیا یہ پوزیٹیوٹی نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو اس کی اکل آ جانی چاہیے دیکھیں ایک آدمی کو جب آپ دیوار سے لگا دینا وہ پھر کچھ بھی کر سکتا ہے میں بغیرت آدمی نہیں ہوں میں جوٹا آدمی نہیں ہوں میری بیماری صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں حقیقت بولتا ہوں اور اس بیماری کی وجہ سے مجھے مختلف مرائل میں نقصان بھی پہنچا ہے میرے قوم کو نقصان پہنچا ہے میری پارٹی کو میرے وجہ سے شاید نقصان پہنچا ہوگا میری آپ گوئی سمجھتے ہیں جو بھی سمجھتے ہیں پارلیمنٹ میں میرا تقاری راپ اٹھا ہے میرے جو کی ہیں کیا ایک آدمی کو آپ اتنا مجبور کرتے ہیں کہ ان کی بولنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے مجھے پتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن اس پوری پراسس میں جو میرا ساتھ ہوا اس میں میڈیا نے سوشل میڈیا نے الیکٹرانک میڈیا نے آپ جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا میں یہ سمجھا کہ آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جس کا ضمیر زندہ ہے آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جس پر غیرتمند آدمی کا اطلاق ہو سکتا ہے باغیرت لوگ ہیں باظمین لوگ آج بھی اس دنیا میں ہیں انہوں نے میرے متعلق میں آواز اٹھائی سلیم سافی نے آواز اٹھائی حمید میر نے آواز اٹھائی کامران شاید نے آواز اٹھائی اور جاوید چودری نے آواز اٹھائی اُریہ مقبول جان اچھا اُریہ مقبول جان ہمارے اس سسٹم کمیشنر آیا وہ جانتے تھے اچھا میں اپنے باپ کا حلیہ اتنا مجھے یاد نہیں تھا اچانک جب انہوں نے یاد کیا مجھے اپنے باپ کا حلیہ بھی یاد آیا بدلان شاید وہ لیے رہے کامی یہ جانتے ہیں مجھے ایڈیو سوچہ مجھے ایڈیو مجھے ایڈیو سوچہ مجھے ایڈیو ایڈیو